تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ مسلمان مندہ جو اپنے بدن سے سارے رکاوٹوں کو نکال دے ہوئے اور اپنا ہاتھ خون کے اندر ڈیبو دے ہوئے اب سب صحابہ اتمنان کے ساتھ رات میں سوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے اب صبح ہوئی صبح جیسے تلو ہوئی اب یہ پہاڑی کروز کر کرنے مکہ کا لشکر بدر کے اندر آ گیا بدر کے اندر آیا ابھی تک تو صرف باتیں تھیں لڑیں گے لڑیں گے لیکن جب آمنہ سامنا ہو گیا تو مکہ والے کچھ تھے جو ڈر گئے ایک ڈر تو اس کا کہ مرنے کا ڈر دوسرا ہی ڈر کہ ہمارے سامنے ہمارے خاندان والے ہی ہے ایک آدمی ہوتا ہے جس کو بھئے لڑائے ہو تو نہ تو بجھے چھوڑ دے نہیں چھوڑ دے نہیں اس کو حقیقت میں چھوڑ دو وہ کچھ نہیں کرے گا تو ایسے مکہ والے تھے کہ ہم مار دیں گے مار دیں گے لیکن جب حقیقت میں سامنے آ گئے تاب ان کی تھوڑی فٹنے لگی تو اللہ کے جو مکہ والے بدر کے اندر آئے تھے ان کے آپس میں فوٹ پڑنے لگی تو نام میرے ذہن میں سے نکل گیا حکیم ابن حزام حکیم ابن حزام ہے اس نے بہت اچھا کام کیا بعد میں مسلمان ہوئے ہیں حکیم ابن حزام گیا اتبا کے پاس اور کہا کہ دیکھو یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے ہم اس جنگ کو بند کروا سکتے ہیں کہتا ہے وہ کیسے کہتا ہے کہ ایک کام کر تم جاؤ اس کے پاس جس کا خاندان کا آدمی جو مر گیا تھا رجب کے مہینے میں اس کے خاندان والوں کو سمجھا دو تم تم پیسے والوں بھی ہو تم کہہ دو کہ میں دیت دے دوں گا لیکن یہ جنگ کے لئے تم نہ کہہ دو اور حکیم ابن حزام کو کہا کہ تم جاؤ ابو جہل کے پاس ابو جہل کو سمجھا کہ بھائی جانے دو یہ بھی تو مان گئے ہیں اس کی دیت اتبا دیر ہی لا ہے لڑائے مت کرو تو کہا ٹھیک ہے بہت اچھا ہے تو حکیم ابن حزام گئے ابو جہل کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو ابو جہل وہ جہاں آدمی مر گیا تھا اس کے بدلیں پیسے دیں تھے یار لڑائی مت کرو ابو جہل اچھل پڑا کہنے لگا کہ ہاں اتبا ڈر گیا ہے اس کا دل سوج گیا ہے اور کائے کے لئے ڈر گیا ہے میں جانتا ہوں کائے کے لئے ڈر گیا کہ اس کا بیٹا ابو حزیفہ مسلمانوں کے ساتھ ہے تو اس کو ڈر ہے کہ میرا بیٹا کہیں قتل نہیں ہو جا ہوئے تو اس کے لئے ڈر گیا ہے لیکن اس کو کہہ دے بہت گالی دی اس نے ابو جہل گالی بھی لکھی اندر کہ وہ موٹی سرین والا جس کے سرین سوج گئی ہے ایسی گالی دی اس نے اس کو کہہ دے کہ جہل لڑائی تو ہو کے رہے گی اور اس نے پھر دعا مانگی اللہ سے اللہ کو تو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے بوتوں کے ذریعے سے کہ آج اللہ حق اور باطل میں فیصلہ کر دے گا آج اللہ بتا دے گا کون رشتداری توڑنے والا ہے کون رشتداری جوڑنے والا ہے اس نے دعا بھی ایسے ہی کی اور اس نے کیا کیا جیسے ہی حکیم ابن حضہ محسن نکلا جس کے آدمی مر گیا تھا اس کے گھر والوں کو بلا لیا ابو جہل نے اور ان کو اُبھار دیا کہ دیکھو یہ تمہارا آدمی جو مر گیا ہے اس کے متعلق بدلہ لینے کا ٹائم ہے اور یہ بدلہ نہیں لے لے ایک کام کرو تم اپنے پورے کافلے کے اندر دوڑ جاؤ اور اس کے اندر اعلان کر دو کہ نہ ہی لڑنے کا جہاں ہمارا آدمی مر گیا ہے تو وہ آدمی کو چلاتا وہ اس آدمی نے پورے کپڑے نکال دی جس کا گھر والا مر گیا تو اس کے رشتداروں نے کپڑے نکال دی اور پورے کافلے میں دوڑ گئے ہائے ہمارا آدمی مر گیا تو لوگ عرب کے لوگ تو ایک دم غیور تھے وہ تلوارہ لے کر باہر نکلا یعنی ایک دم معاملہ جوش والا کر دیا تو حکیم ابن حضام اور عطبہ کی جو چال تھی جو ان کی ترتیب تو وہ ساری فیل ہو گئی یعنی یہ ایک موقع تھا کہ جہاں پر بھی جنگ بس سکتی تھی لیکن وہ بچی نہیں اب یہ لشکر جو نکلا ہے تو وہ سب سے پہلے پانی پینے کے لئے گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو پینے دو پانی اس لئے کہ اللہ نے تیہ کر دیا کہ جو پانی پیے گا وہ مرے گا ان کو پانی پینے دو تو جتنے لوگوں نے پانی پیا ہے سب مرے لیکن ایک آدمی زندہ رہ گیا اس میں سے یہ حکیم ابن حضامباد میں مسلمان ہوئے وہ کیا کہتے تھے جب بھی کوئی اہم کام ہوتا قسم کھانی ہوتی تھی کہتی ہے قسم اس ذات کی جس نے مجھے بدر میں زندہ رکھا ہے یعنی سب مر گئے لیکن میں ایک بچا رہ گیا تھا تو جتنے جتنے لوگوں نے پانی پیا تھا اس دھوز سے سب مر گئے تھے تو اب یہ لوگ اکدم جوش میں نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہلے ہی ٹریننگ دے دی تھی کہ دیکھو سب سے پہلے ہمیں صرف ڈیفینس کرنا ہے ہمیں اٹیک نہیں کرنا ہے دوسرا کہ ہمارے تیر ہم فضل میں خرش نہیں کریں گے تیروں کو بچا کر رکھنا ہے ایسے نہیں دور سے مارنا چالو کر دیا اور پاس لگے نہیں اکدم پاس میں آ جاوے پھر تیر سے اٹیک کرنا ہے اور پہلے تو اٹیک کرنا ہی نہیں ام کا جوش ہمیں ختم کر دینا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیڈ اپنے ٹینڈ کے اندر آ گئے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگنا شروع کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں حفاظت کے لئے اتنا روئے ہیں اتنا روئے ہیں اتنی دعا مانگی ہے کہ ان کے کندے سے چادر نکل جاتی تھی پڑ جاتی تھی ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کر رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چادر رکھ رہے ہیں تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ انساءاللہ ضائع نہیں کرے گا اللہ کے رسول کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جو تُو نے مجھ سے جس چیز کا وعدہ کیا تھا کہ ہم فتح دیں گے آج وہ فتح کا دین آ گیا ہمیں فتح دے دے یہ اللہ اگر آج یہ مجمعہ جو شہید ہو گیا اور یہاں پر جنگ شروع ہونے والی ہے سب سے پہلا ایک آدمی نکلا مکہ کی طرف سے بہت اڑیل آدمی زدی قسم کا اور مضبوط بھی بہت اس نے قسم کھا کر کے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ تمہارا جو ہوسکا پانی ہے وہ پی کر رہوں گا میں مجھے روک کے دکھاؤ وہاں سے نکلا ہو ادھر سے کون نکلا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ صحابہ میں کچھ ایسے تھے جو ایک آدمی سو کے برابر شما رہتا تھا یعنی ایک آدمی اگر اتر جاوے ہیں تو سو کو اکیلا کافی ہے ایسے کچھ صحابہ میں تو اس میں یہ حضرت حمزہ سعید بن ابی وقاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یہ لوگ ایک سو کے برابر گنی جاتے تھے تو جیسے یہ نکلا حضرت حمزہ سامنے سے خود ہی نکلا آئے کسی نے بھیجا نہیں یعنی صحابہ کی سجاعت دیکھئے بہادوری دیکھئے کسی کے کہے بگن نکلا آئے کہ آ تو دیکھوں تو گھری تجھے اب وہ دورتا ہوا آرہا ہے اور حوز کے پاس آیا حضرت حمزہ نے ایک ہی وار کیا اس کی پیر کو کارٹ کا اڑا کا فیک دیا اور اس کے پیر میں سے جو خون کا فموارہ نکلا ہے اور وہ جس طرف گرا اس کا پیر مکہ والوں کی طرف تھا یعنی خون کا فموارہ ان کی طرف اڑا تو وہ دیکھ کر ان کو جدا دہشت سی ہو گئی اچھا یہ اتنا بدبخت تھا کہ یہاں پر چھپ نہیں رہا یہ گھسٹا ہوا حوز کے پاس جانے لگا کہ میں مرتے ہوئے بھی قسم تو پوری کروں گا میری تو حوز کے بلکل قریب پہنچ گیا بس قریب تھا کہ پانی پی لے وے حضرت حمزہ نے جو وار کیا ہے تو وہ حوز کے اندر ڈھیر ہو گیا یہ وہاں پہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم رشید کر دیا تو یہ پہلا دیکھ کر مکہ والے تھوڑے دھچک گئے کہ یہ ایسے ہی نہیں مریں گے زیادہ لڑائی لمبی ہوگی اب تین آدمی نکلے مکہ کی طرف سے پہلے لڑائیاں ایسی ہوتی تھی پہلے مبارک زجین چیلنج ہوتا تھا ایک ایک دو دو آدمی نکلتے تھے تین آدمی نکلے اتبا شیبہ اور اتبا کا بیٹا ولید اتبا شیبہ دونوں بھائی ہے اور اتبا کا بیٹا ولید یعنی دونوں بھائی اور اس کا بتیجہ ایک ہی گھر کے تین آدمی نکلے اور چیلنج کے آؤ ہمارے سامنے تو انسار کے تین صحابہ نکلے پوچھا تم کون ہو تو کہ انسار چلا چلا جاؤ اپنا انداز میں یعنی ان کو کوئی وقت ہی نہیں تھی کہ چلے نکلو یہاں سے ہمارے مقابل کے بیجو مکہ والوں کو بیجو ہمارے رشدار کو بیجو ہمارے خاندان والوں کو بیجو ان سے ہم لڑیں گے تو اچھا اللہ کے رسول السلام نے کہا نکلو پھر حجرت حمزہ حجرت علی اور حجرت عبیدہ رضی اللہ عنہ یہ تین کو حکم کیا یہ تینوں بہار نکلے اب حجرت عبیدہ جو تھے عمر والے تھے عمر رسیدہ تھے اور یہ دونے ینگ تھے تو حجرت ابو عبیدہ کی ٹکر ہو گئے اتبا کے ساتھ باقی شیبہ اور ولد کے ساتھ تو ایک ہی وار کے اندر حجرت علی نے حمزہ نے دونوں کو فینش کر دیا وہاں ختم کر دیا لیکن ابو حجرت عبیدہ جو تھے وہ تھوڑے عمر والے تھے اس لئے ان کو کیا ہو گیا اس کے اندر لڑائے کے اندر اتبا نے ان کا پیر کٹ دیا جس کی وجہ سے وہ گیر گئے لیکن فوراں حجرت حمزہ اور حجرت علی دونوں کو نمٹا کر ان کی پاس آ گئے اور ادھر کیا کر دیا اتبا کو انہوں نے مار دیا لیکن ابو جو عبیدہ تھے ان کا پیر کٹ گیا جس کی وجہ سے ان کے آواز بند ہو گئی اور پھر کہتے ہیں کہ جب جنگ ودر ختم ہو گیا چار دن کے بعد راستے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا پھر ان کو وہی پر دفن کر دیا گیا تو یہ شہید ہو گئے تھے تو یہ ادھر سے تین مر گئے ادھر سے ایک صحابی شہید ہو گئے اور وہ ایک بدبخت مر گیا اب یہ جو ہوا نے تو مکہ والے ایک دم جوش میں آ گئے کہ ہمارے چارہ آدمی مار دی ہیں چلو اٹیک کرو یہ جو کہا تھا سارے جوش کرنے اٹیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا چالو کر دی اب ان کو ٹریننگ دے کہ آپ کو صرف ڈیفینس کرنا ہے اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں اتنی دیر میں اللہ کے رسول کے جھبکی آ گئی نین کا تھوڑا جھوکا لگا جیسے یہ آنکھ کھولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ یہ دیکھو جبریل آ گئے ہیں اور حجرت جبریل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جبریل پورے گبار کے اندر اٹے ہوا ہے یعنی حجرت جبریل کے اوپر سب دھول لگے لی ہے یعنی جنگ لڑ کر آ رہے ہیں بھی شریک ہو گئے اللہ تعالیٰ نے فوراں قرآن شریف کے آیت اتاری کہ ہم آپ کی ایک ہزار فرشتوں سے مدد کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ جنگ کے اندر شریک ہو جائیں گے جنگ کے اندر لڑیں گے باقاعدہ اور گھوڑوں پر سوار ہو کر آئیں گے اور اس کا مشاہدہ صحابہ نے خود دیکھا جنگ کے اندر ایک صحابی کہتے ہیں انساری صحابی میں ایک کافر کو ماننے کے لئے دھوڑا ابھی تو ماننے سے پہلے مجھے کوڑے کی آواز آئی جائے چابک مارتے ہیں جانوار پر تو میں نے اس کے پاس میں جا کر دیکھا تو اس کی ناک فٹی ہوئی ہے اس کا چہرہ پورا گرین ہو گیا اور چہرہ پورا فٹا ہوا ہے ایسا لگتا ہی نہیں کہ تلوار سے مرا ہے کسی کے کوڑے سے مر گیا ہے وہ تو اللہ کے رسول کو جب یہ کار گزارے سنائے جنگ کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا فرشتے کا نام بھی بتایا اللہ کے رسول نے کہ اس فرشتے نے تیری مدد کی کچھ صحابی کہتے ہیں کہ ابھی ہم تلوار اٹھاتے تھے اس سے پہلے سامنے والے گردن کٹ جاتی تھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو سامنے لشکر میں تھے وہ جو پکڑے گئے آخر میں تو ایک انساری ان کو پکڑ کر لارہے ہیں تو وہ اللہ کے رسول کے پاس یعنی بتیجہ چچا کے سامنے چچا بتیجہ کے سامنے اور چچا قید ہو کر آرہے ہیں حضرت عباس تو حضرت عباس وہ انساری کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ان کو پکڑ کر لائے ہوں حضرت عباس نے کہا کہ اس نے نہیں پکڑا ہے مجھے تو کوئی گنجے سر والا تھا بہت خوبصورت آدمی تھا اور اس کا گھوڑا چیت کبڑا تھا اس آدمی نے مجھے پکڑا ہے اور اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی وہ دکھ نہیں رہا ہے تو اللہ کے رسول نے اس انساری صحابی کو خاموش کیا کہ آپ نے نہیں پکڑا ہے اس کو فرشتے جو عمر دراز فرشتہ تھا اس نے حضرت عباس کو پکڑے ہیں تو یہ بہت سارے سے واقعات ہوئے جس سے پتا لگ گیا کہ صحابہ کی صدی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی ہے اب یہ جب خوشکبری آگئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ٹینٹ میں سے باہر نکل آئے جوپڑی میں سے اور وہ بختر پینا لوہی کی بختر پینا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدن میں اتر آئے جیسے ہی میدن میں آئے صحابہ کے حوصلے بڑھ گئے کہ اللہ کے رسول خود آگئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیا کر رہے ہیں جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں بڑھو جنت کی طرف جنت میں یہ ملے گا جنت سب نعمت ہے صحابہ اور خوش ہر ہیں ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ کب مسکراتا ہے لڑتے ہوئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ مسلمان بندہ جو اپنے بدن سے سارے رکاوٹوں کو نکال دے ہوئے اور اپنا ہاتھ خون کے اندر ڈیبو دے ہوئے تو وہ صحابی نے سننا تھا کہ اپنے پر سے بختر نکال دیا جو کچھ محافظ کی تھی سے تھی سب نکال دی اور کافروں کے جم کٹ کے اندر گوش گئے اور شہید ہو گئے یعنی سوچ سکتے ہیں کہ جنت کا شوق کتنا تھا یقین کتنا تھا اب ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت کی رہے ہیں تو وہ صحابی کہے رہے وہ 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 بہت خوب اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں کہہ رہو تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے گمانے کہ میں اب جانے والا ہوں اور پھر تھوڑی دیر ہوئی خجور نکالی وہ صحابی کا قصہ ہے وہ صحابی نے خجور نکالی پھر کھانے لگے فضائل عمال میں بھی ہے اور پھر کیا رکھ دی کہ ابھی بہت لمبی مدت ہے خجور کھاؤں گا کب جنت میں جاؤں گا خجور رکھ دی اور لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے یعنی ایسی شوق کے ساتھ جنگِ بدر کے اندر صحابہ لڑے ہیں اب یہ جو کافر لوگ تھے ان کا جوش ختم ہو گئے اللہ کے رسول نے محسوس کر لیا بھئی ٹائم ہے کہ کل کر لے وے چلنے دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھا کہ ان کا جوش ختم ہو گیا اب اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اب اٹیک کرو شد دو چول بیٹھو ان کے اوپر ان کو ایک ایک کو پکڑ کر مارو اب صحابہ ابھی تک بیچارے دب کر برداشت کر رہے ایک تو ابھی کا پریسر تھا کہ صرف ڈیفینس کرنا تھا دوسرا تیرہ سال کا پریسر تھا تیرہ سال تک ان بدبختوں نے بڑا ستایا ہے بڑا مارا ہے اور جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ سب یہاں پر موجود ہیں وہ سب بھڑاس نکالنی تھی ابھی تک برداشت کی ہوئے تھے تو ان کا جوش ایک جگہ جمع ہوا ہوتے ہوتے اب اللہ کے رسول نے جسے تیر کو کھینچتے ہیں کھیچا کھیچا پھر ایک دم سے تیر شوڑ دے ہیں جتنا کھیچو کیا اتنا تیز جائے گا تو اللہ کے رسول نے ان کو دبوایا ایک تو تیرہ سال کا پریسر پھر یہاں جنگ کے اندر واپس پریسر اب ان کا پریسر ان کا جوش ختم ہوا مکہ والوں کا اللہ کے رسول نے کہ اب اٹیک کرو جو پھر صحابہ نے اٹیک کیا ہے تیتر بیتر کر دیئے درہم برہم ہو گئے ان کی صفے ان کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہاں بھاگے ایک ایک کو پکڑ کر مارنا شروع کیا ایک تو فرشتوں کی مدد صحابہ کا جسہ جوش اور جنت کے شوق میں اس طرح سے لڑنا کہاں ٹک سکتے تھے مکہ والے بھاگنے لگے اور جیسے ہی فرشتے کو دیکھا تھے سراغہ ان نے جیشم جو شیطان اس کی شکل میں تھا وہ بھاگنے لگا تو ایک مکہ کے لیڈر نے اس کو پکڑ لیا بھاگتا کہاں ہے تو اب تو تو کتا تھا کہ سپورٹ کریں گے تو کتا ہے سراغہ کہ جو میں دیکھ رہا ہوں نے وہ تم نہیں دیکھ رہے ہیں مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے اور اس کو دھکا مارا اور وہ بھاگ گیا کہتے ہیں کہ سیدھے سمندر میں گز گیا شیطان کتا وہ ملکہ ہے کہ وہ جنگ کے میدان میں سے بھاگ گیا اب ابو جہل نے محسوس کر لیا کہ ہم ہارنے والے ہیں سب تیتر بیتر ہو گئے اور لاشے کے لاشے پڑنے لگی تو یہ سترہ رمضان اتنی دیر تو ساعت ہم نمٹا دیا ہو گیا اللہ کے رسول صاحب ہم نے تو ابو جہل کیا تھا کہ اس نے اب واپس سے جوش بڑھایا اس نے کہا کہ ٹینشن مدلو اپنی رسیاں نکال کر رکھو دیکھو اس کی باتیں کیسی ہیں دیکھو دوریاں رسیاں برابر نکال لی ایک ایک کو پکڑنے کا ہے مدینہ میں کوئی بھاگ کر نہیں جا ہو یعنی اس طرح سے وہ موٹیویٹ کر رہا ہے اپنے لشکر کو اور سب کا بدلہ لینے کا ہے اپنا جو آدمی مارا گیا وہ بھی ابھی جنگ سے پہلے چار آدمی مارے گیا اس کا ہی بدلہ لینے کا ہے کسی کو چھوڑنے کے نہیں ہے اس طرح سے اس نے کیا گیا کوشش کی تھوڑی کہ ہمارا لشکر واپس سے ایک جگہ جمع ہو جائے لیکن ہاتھ میں کچھ آیا نہیں سب بھاگنے لگے جو جس کے ہاتھ میں آتا وہ مر جاتا وہاں پر اب ابو جہل جو تھا وہ کیا تھا خود بہت سیف تھا اس لئے کہ چاروں طرف اس نے کیا رہا کر رہا بہت بڑی دیوار تلوار اور نیزوں کی تھی یعنی اس کی حفاظت کر رہے تھے سارے مکر کے دوسری لیڈر کہ وہ بیچ میں تھا اب وہ واقعہ آپ کو پتا ہے فضائل عمال میں تو پورا واقعہ میں وہ نہیں بتا تھا اس کو ہم تھوڑا اسکیپ کر دیں گے آگے جائیں گے تو انہوں نے دونوں جوانوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا ایک نے گھوڑے کے اوپر ایک نے ابو جہل کے اوپر لیکن اگدم سے قتل نہیں ہوا تھا دوسری روایت میں آپ کو سناتا ہوں جو آپ نے نہیں سنی ہوگی خیر یہ لوگ دونوں جب جنگ ختم ہوئی دونوں صحابی نوجوان اللہ کے رسول کے پاس آئے دونوں کہنے لگے کہ ہم نے ابو جہل کو مارا ہے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ لاو تمہاری تلوار تم نے دھوڑا لی تو کہا نہیں دھوئے تو اللہ کے رسول نے دونوں کی تلوار چیک کی دونوں کی تلوار پر خون لگا تھا تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تم دونوں نے شہید اسے قتل کیا ہے دوسری روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ جب پتا چل گیا کہ ابو جہل مل گیا تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اس کو ڈھونڈو کہاں ہے وہ تو صحابہ اس کو ڈھونڈنے کے لئے نکلے جب ڈھونڈے ڈھونڈے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے پاس پہنچ گئے تو ابھی وہ مرا نہیں تھا اس کی سانسیں چل رہی تھی عبداللہ ابن مسعود نے اس کے یہاں گردن کے اوپر اپنا پیر رکھ دیا اور اس کی ڈاڑی ایسے پکڑ لیا ایسے گھلا کٹنے کے لئے تو اس نے پوچھا کون ہے کہ عبداللہ ابن مسعود اوہ چروہا ہے یا عبداللہ ابن مسعود مکہ میں بکریاں چرائے کر دیتے یعنی مردے وقت بھی اتنا تکبر تھا اس کو کہاں تو چروہا ہے تو کتنے بھاری چیز پر چڑھ گیا تو جب بتایا ہے میں کون ہوں پوچھا کہ آج کون جیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے ہیں اللہ نے ان کو فتح دی ہے اور تو مرنے والا ابھی کہاں کیا کہتا ہے بتایا ہے تمہیں فخر ہونا چاہیے یعنی تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تم کتنے بڑے آدمی کو ماری لو وہ نہیں دیکھتا ہے خود مر رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے لیکن سامنے والا کہاں تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تم کتنے بڑے آدمی کو تم ماری لو پھر افسوس کرنے لگا کاش کہ مجھے یہ مدینہ کے کسان لوگ نہیں مارتے کوئی بڑا آدمی مارتا تو مجھے اچھا بھی لگتا تو حضرت اللہ ابن مسعود نے کہا کہ سوچنے لگے ہوں گے کہ بہت بکواس کر لے عبداللہ ابن مسعود نے اس کی گردن اٹھائی ایسے اور اس کی گردن کو کٹ دیا گردن اس کے دھر سے جدا کر دی اور اس کے سر کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا کہ یہ رہا اللہ کا دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑی اور کچھ جملے بولے پھر کہا کہ مجھے اس کی لاش کے پاس لے جاؤ جب اس کی لاش کے پاس گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ یہ میری امت کا فیرون تھا یعنی موسیٰ کا فیرون تھا اور یہ میری امت وہ بھی تقبر میں ڈوبا ہوا تھا اور یہ بھی تقبر میں ڈوبا ہوا تھا یہاں تک کہ وہ مر گیا اب جب لیڈر مر گیا تو سب آپس میں بھاگم بھاگ اور صحابہ پکڑ پکڑ کر سب کو مار رہے ہیں اب یہاں تو جنگ اب ختم ہو گئی چونکہ سب بھاگ رہے صحابہ پکڑ کر مار رہے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے آیت اتار دی کہ اللہ نے تم کو فتح دے دی ہے تم جید گئے ہو اس کے بعد کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے جو بڑے دلچسپ واقعات ہیں جو ہر صحابہ یہ تو مجموعی میں نے آپ کو قصہ سنایا ایک ایک دو دو صحابہ کا کچھ واقعات بھی ہوئے اس میں بڑا اچھا واقعہ حجرت بلال کا بھی ہے وہ میں انشاءاللہ کل سنا ہوں گا اب یہ ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں حجرت اتبا جو جنگ نہیں لڑنے والے تھے تو حجرت حضیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ دیکھو کچھ لوگوں کو مارنا نہیں ہے ابو البختری کو نہیں مارنا ہے ابو حاشم بنو حاشم کے خاندان والوں کو نہیں مارنا ہے آپ کو چھوڑ دینا ہے ابو البختری کو کیوں نہیں مارنا ہے اس لئے کہ مکہ میں کافر ہونے کے باوجود بھی ابو البختری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بلا سپورٹر تھا کبھی اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں دی حالانکہ لیڈر تھا لیکن وہ پیشے رہتا تھا اور جب بائیکارٹ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ابو البختری نے اللہ کے رسول کا بہت سپورٹر کیا تھا تو اس لئے اللہ کے رسول نے احسان کے بدلے میں فرمایا تھا کہ اس کو نہیں مارنا ہے لیکن پھر بھی مارا گیا نے پوچھا کہ یہ میرے دوست کا گیا کہ اس کو تو مانوں گا میں اس کو نہیں چھوڑیں گے ہم تو کہا کہ پھر ایک کیسا آئے اس کی دوستی دیکھیا ابو البختری کتنی زبرجستی کہا کہ پھر میں اکیلا تو زندہ نہیں رہوں گا رہیں گے تو ہم دونوں ساتھ میں رہیں گے یا پھر ہم لڑیں گے تو یہ کہہ کر اس نے دونوں نے انساری صحابی پر حملہ کر دیا اب انساری صحابی نے کہا دیکھو میں مجبور ہوں میں مانوں گا نہیں لیکن تم اگر حملہ کرو گے تو پھر میں مجبور ہوں لیکن وہ مانے نہیں ابو البختری اس نے حملہ ہی کر دیا تو انساری صحابی نے مجبورا دونوں پر اٹیک کیا پھر دونوں کو قتل کر دیا تو اس کنڈیشن میں ابو البختری مر گیا ونہا اللہ کا رسول نے کہا تھا کہ اس کو مارنا نہیں ہے اور جب اللہ کا رسول نے اعلان کیا تھا کہ بھئی دیکھو بنو حاشم کو نہیں ماننا ہے تو ابو حزیفہ جو پکے مسلمان قدیم مسلمان ان کی زمان سے ایک جملہ نکل گیا وہاں سامنے نہیں پیچھے تھے کسی نے بات پہنچائی کہ اللہ کا رسول نے اعلان کیا تو ابو حزیفہ نے کہا کہ واہ 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 اپنے خاندان کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف کر لیا اور ہم کیا ہمارے اببا کو ہمارے گھر والوں کو ہم ماریں گے یہ جملہ اب نکل گیا اور یہ جملہ اللہ کا رسول تک پہنچ گیا اللہ کا رسول بڑھا ناراض ہوئے اور کہا کہ عمر کیا میرے سامنے تم میرے خاندان والوں کو مارو گے تم کیا میرے چچا کو تم مارو گے مجھے پتا کہ وہ لوگ زبرجہ سے نکلے وہ نکلنا نہیں چاہتے مکہ والے لے کر آئے ہیں ان کو تو حجرت عمر تیار تھے حجرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دو یہ ابو حزیفہ منافق ہو گیا ہے اس کو قتل کرتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا نہیں منافق نہیں ہوا ہے باپ کی محبت میں بول پڑھا ابو حزیفہ کہتے ہیں اس کے بعد سے موری پوری زندگی اس افسوس میں گئی کہ یہ جملہ میرے سے نکلا کیوں یعنی میری آخرت کا مجھے ڈر ہونے لگا کہ میری پکڑ ہوگی یقینی اس کی ایک ہی شکل ہے کہ میں اللہ کے راستے میں اگر شہید ہو جاؤں نے تو ہی یہ جملے کی تلاف ہوگی بہت افسوس کرتے تھے اس کے بعد کی یہ جملہ نکلا کیوں میری زبان سے اور آخر میں ہوا بھی ایسے ہی کہ یمامہ کی جنگ کے اندر پھر آخر میں حجرت ابو حزیفہ شہید ہوئے ہیں یعنی وہ افسوس کرتے کرتے آخر میں جنگ کے اندر شہید ہو گئے ہیں تو یہ ایک جملہ ان کی زبان سے نکل گیا جب یہ ابو حزیفہ کھڑے ہیں جنگ ختم ہو گئی ہے اطباہ کو اللہ کے رسول نے پھر آخر میں میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ سب کو بدر کے کوئے میں فیکنے کا حکم دیا تھا تو جب اطباہ کو گسیٹ کر لائے رہے ہیں تو ابو حزیفہ کھڑے ہیں وہاں پر اور چہرہ بہت چھوٹا سا معایس ہو گئے ہیں اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں ناوٹس کر رہے ہیں کہ ابو حزیفہ کا چہرہ چھوٹا ہے جب گسیٹ کر اس کو لے گئے ہیں تو اللہ کے رسول نے پاس بلا کر پوچھا کہ ابو حزیفہ اببہ کا غم ہے تو کہا کہ اللہ کے رسول غم اس لیے ہے کہ میرا باپ بہت سمجھدار تھا بہت اللہ نے فراست دی تھی اور بہت سوجبوش تھی اس کے اندر تو مجھے یقین تھا کہ آج نہیں تکل میرا باپ ضرور مسلمان ہو جائے گا لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ اقل پر صلاحیت پر اور سوجبوش پر توفیق اور ہدایت نہیں دیا کرتا اللہ کے طرف سے ہوتی ہے اللہ جس کو چاہتا اس کو دے دیتا ہے تو ابو حزیفہ کہتے ہیں مجھے بہت امید تھے کہ میرا باپ مسلمان ہو جائے گا لیکن جب آج میں نے دیکھا کہ میرا باپ کفر پر گیا ہے اس لئے افسوس ہوتا ہے کہ اس کی سوجبود اس کی صراحیت اس کو کچھ کام نہیں دے سکی آج یہ قتل ہوگی اس لئے افسوس کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے حضرت بلال کا ہے لیکن انشاءاللہ میں کل اور بھی کچھ جزیات ہیں چھوٹے چھوٹے چیزیں تو بدر کی انشاءاللہ میں آپ کو کل بتاؤں گا تو یہ سترہ رمضان ہے اس دن میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا سب سے پاکزہ نقوش اور ایک دھاک اور راپ مدینہ کے اندر بٹھا دیا تھا اور بڑے بڑے لیڈر کو اللہ رب العزت نے مکہ کے اس میں بدر کے اندر قتل کروا دیئے تھے انشاءاللہ اندہ کل آگے کے تفسیر کریں گے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے سبحان اللہ و بحمد سبحانک اللہ